اسلام علیکم یا ام المؤمنین اسلام علیکم یا دوجتہ سید خسط کے وقت کہتے تھے مظلوم کربلا اسلام علیکم تو ایک بار پھر سے میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں جندل مولا جہاں پہ اہم ترین لوگوں کی قبریں ہیں اور کس کی قبریں ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے دکھاؤں گا اس کے لئے ویڈیو میں ساتھ بنے رہیے گا اور مولا کے لئے بہت سیدھا سے ایک راستہ ہے آپ صفحہ مروا جس طرف کرتے ہیں اس طرف سے اگر آپ سیدھے ہاتھ کو ٹرن کر لیں تو وہ سیدھا راستہ وہیں جاتا ہے اور ویڈیو میں آگے بنے رہیے گا آگے تفصیل سے بیان کریں گے ہم آج ساتھ مولانا صاحب احمد صاحب ہیں جو ہر چیز کے بارے میں اچھے سے بتائیں گے تو اس ویڈیو سے بنے رہیے اور آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کس کس کی قبریں ہیں موسیقی یہ دیکھئے لوگ صفحہ مروہ کر رہے ہیں اور ہم لوگ سیدھے یہاں سے اس طرف کی طرف جانا ہے جو ہم لوگ راستہ ہے آگے رہتے ہیں مولانا کی طرف بس یہاں سے ووکنگ جسٹن سے دس میٹ لگی ہیں اور ہم لوگ ہم لوگ پہنچائیں گے یہ سب جو آپ بہار دیکھ رہے ہیں یہ سب رسول اللہ سے بھی پہلے کے ٹائم کے ہیں کتنے ہزار سال پہلے ہیں یہ تو بتا نہیں سکتے ہیں پر یہ تحریباً ہزار ابراہیم پروفیڈ ابراہیم کے ٹائم کے یہ بہار ہوں گے یا اس سے پہلے کیوں گے تو آج یہ ویسے ہی پرکرار ہیں ابھی ہم لوگ کافی آگے نکل گئے ہیں حرم سے یہ اس طرح راستہ جا رہا ہے بس تھوڑا تھا فاسطہ رہ گیا ہے اور ہم لوگ پہنچ جائیں گے یہ دیکھئے ہم لوگ پہنچ ہیں یہ سامنے دردن مولا کا دروازہ ہے اسی کے جاتے ہی اندر ہم لوگ کو کراوس کرنا اس کے پاس ساری کبریں سٹارٹ ہو جائیں گے جہیم میں نے دیکھنے درستہ ہم لوگ پہنچ کرنا ہم لوگ پہنچ کرنا خیلے ہم لوگ پہنچ کبریں سوڑا تھا موسیقی 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 اس وقت ہم لوگ جنت المعلا جو مقبرہ ہے اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور خدا کلاک کلاک شکر ہے کہ ہمیں یہاں پر آنا نصیب ہوا اور زیارت ہمیں یہاں پر نصیب ہوئی لیکن افسوس یہ ہے کہ جو بتاتے ہیں کہ جو بنو حاشم کی قبرے ہیں وہ سب اندر ہیں جس کو بند کیا ہوا ہے وہاں پر ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں بہرحال یہاں پر قبرے کون کس کی ہیں کوئی پتہ نہیں ہے صرف پتھر کی ایک نشانی لگائی ہوئی ہے کہ یہ قبر ہے کس کی ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے جو انہوں نے بتا دیا وہ ہم سمجھ رہے ہیں لیکن بڑا افسوس یہ ہے کہ خصوصاً ام المومنین خدیجت القبرہ جنہوں نے اپنی پوری دولت اسلام کے اوپر خرش کر دی اور جن کو ملیقت العرب کہا جاتا تھا کہتے تھے کہ عرب کے اندر کوئی ایسا تاجر نہیں تھا جو جناب خدیجہ کا مقروض نہ ہو اتنی بڑی دولت اور سروت کی مالکہ انہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے اوپر یہ ساری کی ساری دولت کو نچھاور کر دیا جس دولت کے ذریعے سے اسلام پروان چڑھا انہی کی قبر کا آج نہیں معلوم ہے کہ وہ کون سی قبر ہے ام المومنین سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں معلوم ہے جو جناب فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں رسول اسلام کی سب سے پہلی بیوی اور جب تک کہ آپ رسول کے ساتھ رہیں اس وقت تک رسول نے کسی دوسری بیوی کا انتخاب نہیں کی اس کے علاوہ جناب ابو طالب علیہ السلام محسن اسلام جناب خدیجہ محسن اسلام ہے اور جناب ابو طالب محسن اسلام جنہوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا اور جیسے تاریخ نقل کرتی ہے کہ تین برس تک جو آپ مکہ سے دور کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ آپ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع نہیں کر رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں لہٰذا پورے بن حاشم کو جو رسول کا ساتھ دینے والے تھے ان کو یہاں سے مکہ سے باہر بھیج دیا گیا اور اس طریقے سے ان کا بائیکارٹ کیا گیا کہ وہاں کوئی کھانا بھی نہ پہنچا سکے اور اس حالت میں آپ نے زندگی تقریباً تین برس کی زندگی گزاری روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ گھانس اور پتے کھا کر کے آپ نے زندگی گزاری ہے لیکن اسلام کا دفاع کو ترک نہیں کی آیا لہذا یہاں پر ان محسن اسلام حضرت ابو طالب اور جناب محسن اسلام جناب خدیث القبرہ کا قبر تک محلوم نہیں ہے خدا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہم حجل ولی ایک الفرج امام تشریف لائیں تاکہ ہم دوبارہ سے ان کے مقبرے کو تعمیر کر سکیں اور پھر سے اسی طریقے زیارت کر سکیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حمد ہمیں ملائی کیا جا رہا ہے جلدی سے بلائیا جا رہا ہے انشاءاللہ پروردگار عالم تمام مومنین کو زیارت نصیب فرمائیں الحمدللہ رب العالمین اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ